بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو اور آج جس طرح کل کی ویڈیو میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون سے سورہ وغیرہ زیادہ پڑھتے تھے نمازوں میں سنت کیا ہے اب اسی طرح جو ہے سنتوں کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیا ہوتی تھی وہ تو فرض نماز کی بارے میں انہیں آپ کو بتایا تھا سنتوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی دو رکتوں میں کل یائیوالکافرون اور صورت الاخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہی پڑھا کرتے ہیں اور دوسری صورتیں بھی پڑھتے تھے لیکن یہ زیادہ آپ پڑھتے تھے تو یہ تو سب کو یاد ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ فجر کی سنتوں میں یہ دو صورتیں پڑھا کریں صورت القوف حضور نماز فجر میں جو ہے صورت القوف یعنی چھبیس میں سپارے میں اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں آپ کی نماز حلقی ہوتی تھی کبھی سورہ واللیلی ازا اس اصا یہ بھی پڑھتے تھے کبھی سورت المومنون یہ بھی پڑھتے تھے اور سورت ازا زلزلت الارضو یہ بھی پڑھتے تھے ان ابن عباس سورت البقرہ کی آیات وہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں سورت البقرہ کی آیات اور سوطر عالح عمران کی یہ آیات یہ بھی حدیث میں وارد ہیں کہ آپ سلسکو بھی پڑھا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ سلسکو رسم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں یعنی ست سجدہ اور دوسری رکعت میں ست الدہر کو پڑھا کرتے تھے یہ تو فجر کی ہوگی زہر و اثر میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں واللیلی اذا یغشا یہ صورت پڑھتے تھے اور ایک روایت میں کہ صورت سبیح اسم ربک العالی یعنی صورت العالی پڑھتے تھے اور اثر کی نماز میں بھی قریب قریب اتنی ہی بڑی صورت پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے کچھ طویل یعنی زہر اور اثر میں اسی طرح کی صورتیں پڑھتے تھے تقریبا جو آٹھ نو لائنوں کی ہوتی تھی اور فجر میں اسے تھوئی لمبی نماز پڑھاتے تھے تو صورتیں بھی لمبی پڑھتے تھے حضرت ابو قطادہ سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر کی پہلی دو رکتوں میں صورت الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک صورت پڑھتے تھے اور آخر کی دو رکتوں میں صرف صورت الفاتحہ پڑھتے تھے یہ فرض نماز میں ہے کہ پہلی دو رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد صورت اور دوسری دو رکت میں صرف صورت الفاتحہ اور کبھی کبھی سری نماز میں بھی ہمیں تعلیم کی غرصے ایک آیت ایک آدھ آیت آپ اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ ہم سن لیتے تھے آپ پہلی رکت میں طویل قرات فرماتے تھے اور دوسری رکت میں تھی طویل نہیں فرماتے تھے اور اسی طرح اثر میں اور اسی طرح فجر میں آپ کا معمول تھا یعنی پہلی رکت لمبی ہوتی تھی دوسری رکت تھوڑی چھوٹی ہوتی تھی زہر کی سنت میں حضرت علی زہر سے قبل چار اکت پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکدس بھی ان چار اکتوں کو پڑھتے تھے اور ان میں طویل قرات فرماتے تھے یعنی سنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرتے تھے امام غزالی نے احیاء العلوم یہ ان کی کتاب ہے میں لکھا ہے کہ ان چار اکتوں میں بھی یہ ہے کہ سورہ بکرا پڑھے ورنہ کوئی ایسی ہی سورہ جو سو آیت سے زیادہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ طویل قرات میں ہو جائے یعنی زہر کی جو سنتیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبی قرات کرتے تھے اور امام غزالی فرما دے کہ سوط البکرا پڑھے اتنی لمبی صورت ہے اگر وہ نہیں تو کم از کم اتنی ہو جو سو آیت سے زیادہ ہوں تو یہ انفرادی نماز سنت انسان کی انفرادی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ لمبی کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے جساں پیچھے ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا لیکن فرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیچھے لوگ کھڑے تو ان کا بھی احساس ہوتا تھا نماز عشاء میں حضرت برعہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سوط و تین و زائتون پڑھتے سنا اور میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کسی کو نہیں سنا عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوط و تین پڑھتے تھے یہ بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے تو جب آپ پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پڑھ لیا کریں حضور کریم نے حضرت معاذ کو تعلیم فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سورہ و شمس و زوحاہ بھی پڑھا کرو سوط و زوحا سوط اللائل اور سبی حصم ربک العالی پڑھا کرو یہ چار سوطوں کے تلقین فرمائی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی جو آپ فجر کے سنتوں میں زہر میں اثر میں عشاء میں فرز نماز میں آپ کونسی صورتیں پڑھتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذا آپ نے دوسری بھی پڑھیں جسا کہ کل میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پڑھا کرتے تھے نیکس وڈیو میں انشاءاللہ جمعہ اور عدین کی نماز میں کیا قرات ہوتی تھی کونسی صورتیں پڑھتے تھے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم